بسم اللہ الرحمن الرحیل تجھے پتہ ہے کہ میں کون ہوں تو وہ بیچارہ حیران ہو گیا کہ یہ کون ہے پوچھا کون وہ کہنے لگے کہ حجاج بن یوسف تو وہ گھبرا گیا حجاج بن یوسف نے کہا کہ دیکھ میں تواف کر رہا ہوں اور میری چل چکر باقی ہیں میری تواف مکمل ہونے تک اگر تیری آنکھیں ٹھیک نہ ہوئیں تو میں تجھے قتل کروا دوں گا اور ساتھ ہی ایک سپائی بھی متعین کر دیا کہ اندہ باغنے نہ پائے اور خود تواف کرنے لگے اب تو اندہ کا حال ہی عجیب ہو گیا تھا پہلے تو بینائی کے لئے دعا مانگ رہا تھا لیکن اب زندگی کا سوال تھا اس طرح تڑپ کر اس اندہ نے دعا مانگی کہ اس کے تواف ختم کرنے سے پہلے اللہ نے بینائی عطا فرما دی حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں نے اپنے بڑوں سے یہ بات سن رکھی ہے کہ جس طریقے سے تم پہلے دعا مانگ رہے تھے قیامت تک بھی یہاں بیت اللہ میں بیٹھ کر دعا مانگتے تو تمہاری بینائی کبھی نہ ملتی کیونکہ زبان سے الفاظ تو نکل رہے تھے لیکن نہ تو دل حاضر تھا اور نہ ہی جان حاضر تھی اب جب تمہیں جان کی فکر ہوئی کہ میری موت اور زندگی کا سوال ہے اور تم نے تڑپ کر دعا مانگی اور جو بندہ اس مطاف میں تڑپ کر دعا مانگے اللہ کبھی اس کی دعا کو رد نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری دعاوں کو کبھی بھی رد نہ کرے اور ان سے بڑھ کر ہمیں عطا کرے ویڈیو پسا لائی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چاروں کو سبسکرائب کریں